الحمدللہ رب العالمين حاول وقی لے لیتے ہیں کیا متقریب کیا دی مازم تماشا ہے انہا لیلہ و انہا الہ راجب ہاں طواب اپنے لیے کرتا ہوں والدین کو سواب سواب بخش سکتے ہیں بالکل سواب دے سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کی مزدوری ہے آپ جس کو چاہیں دیتے ہیں لیکن یہی اگر اللہ قبول فرمائے سواب ملے گا نا بس آپ نیت یہی کریں انشاءاللہ اب اللہ و عالم قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا یہ تو تمہارے ملک پہ ہے نا مولوی صاحبان ماشاءاللہ ختم شریف کے لیے بندے بٹھا دیتے ہیں اور اس نے کہا جی میں نے دو پارے پڑھے ہیں یہ سواب آپ کے حواد دے ہیں اس نے کہا یہ سواب بھی آپ کے حواد وہ لوگ تمہارے پاس کیونکہ کرنٹی ہے کہ تمہیں سواب دلگی ہے کہ اس کو دے رہے ہو مولوی پاکر ہے کتنا بڑا سواب دے گئے تیرے ماں باگو اپنے ماں باگو کیوں نہ بھیج دے ہے بے وقوفی ہے تماشیائے بنا ہوا ہے دین نہ ہوا بچے کھلانا ہو گیا تواف اعنام کے ساتھ تواف میں کھا پی سکتے مجبوری ہو تو کھا پی سکتے ونہاں وہ کچھ چھنے کی جگہ تو نہیں ہے ہاں اگر کسی نے روضہ رکھا ہوا افطار کر سکتا ہے پانی پی سکتا ہے یہ تو نہیں ہے کہ تو اس تواف بھی کرتے رہو کھاتے پیتے بھی رہو کبھی کورٹ میں کھڑے ہوتا کہ تم نے کھایا ہے کسی مجسٹریٹ کے سامنے جج کے سامنے کسی ایس پی کے سامنے خدا کے گاہ میں تو میتا ہے احساس بھی نہیں کہ اللہ کے گاہ کے بات ایک ہے مجبوری کہ آدمی ساتھ ان روضے سے افطار کا وقت آ گیا اس کے اطبق ہوتی ہے کہ میرا افطار تواف میں ہو ایک خجر و خالی کوئی بات نہیں یہ طریقہ چرفتا ہی رہے بعض لوگ متقی لوگوں کے بارے میں اقیدہ رکھتے ہیں متقی لوگ جب چاہے ہیں جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسے نکال لیتے ہیں پھر وہ متقید نہ ہوئے جادوکار ہوئے حضور کے گھر میں دیکھ ایک مہینہ تک آگنی جلتی تھی آپ میں دیکھ کمیزی نکال لیتے ہیں جیب سے پیسے پتہ نہیں کیا لوگوں کو اقیدہ ہے بیپی عشاء فرماتی ہے شہرن سمہ شہرن سمہ شہرن تین تین مہینے گزر جاتے تھے حضور کے نو گھروں میں آگنی جلتی تھی کہ کیا پکائیں کچھ ہے ہی نہیں صاحبہ نے پوچھا امہ پھر گزارا کہہ سرمایا دو بھجور کے دانے کھا لیے پانی پی لیا یہ پیسے نکالتے ہیں اور یہ بھی جوٹ ہوتا ہے انہیں خود ڈالے ہوئے ہوتے ہیں تم اس کو پھو میرے کپڑے پہن دو پھر پھر جیب سے پیسے نکال کے دکھاو وہیں اسی وقت پتہ آگی جائے گا حضور کے صاحب کا اس کو کہو جی میرے بانی کرو آپ نیچے چادر باندیں اوپر کمیز میرا پہن دیں پھر پیسے نکالو جیب سے چھوڑے ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں انہا للہ لوگوں کے عقیدوں کو برباق کریں